اسلام علیکم دوستو کیسے تو آپ سب امیت کرتا ہوں کہ آپ سب دوست دیکھوں گے آپ خیرات ہوں گے دوستو ہاتھ بہت 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 زیادہ خوشی کی بات ہے وہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں دوستو آج ہم لینے والے نیو گاڑی وہ کون سی لینے والے وہ آپ کو ویڈیو میں پتہ چل دے گا تو دوستو دونوں گاڑوں میں کنفیوز اور میں کون سی لینے والے ہوں تو میں سیوک لے جاتا ہوں کیونکہ ہماری پہلی پہلی کار ہے دریم کر ہماری سیوک تو اسی کے ساتھ ہم اپنی بڑی ڈریم کر لینے کے لئے جا رہے ہیں ابھی دوستو میپ بھی آن کر دیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ کہاں پر وہ شویروم ہے تو ابھی ہم اس جگہ پر موجود ہیں تو مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ کہاں پر وہ شویروم ہے بڑی گاڑوں کا تو آپ بڑی گاڑی سے مطابق آپ کو سمجھ آئے گی ہوگی میں کون سی بڑی گاڑی کی بات کر رہا ہوں شاید ہو سکتی ہے فائچونر یا پھر ڈالا یا پھر رینڈ کلوزر ان تینوں میں سی میں دو کوئی گاری پرچیز کروں گا تو آپ مجھے کمنٹ بے بات ہی گا میں کون سی کر رہا ہوں تو پیٹرول ہمارا ہے ابھی تو اس لئے پیٹرول نہیں بھرواتے پیٹرول بہت زیادہ مہنگا ہو گیا چاہیے اصل ہو یا گئے گیم میں بہت مہنگا پیٹرول ہے اور اصل میں بہت مہنگا پیٹرول ہے اب دوستو گیم میں تو ہم مہاری سیوک ہے یہ تو اتنا پیٹرول نہیں لیتی لیکن جو ہماری بڑی گاڑی آئے گے نا وہ اس سے کئی گناہ زیادہ پیٹرول ل گے گی تو ہاں پیٹرول کا تھوڑا بندوں پر ہمیں کرنا پڑے گا ابھی دوستو ہم شو روم پر پہنچ چکے ہیں ابھی آپ کو دکھا دوں کہ ہم کون سی گاڑی پرچیز کرنے والے ہیں دوستو یہ رہا شو روم اب یہاں پر اپنی گاڑی کو کرتے ہیں فل سٹوپ یہاں پر بند کر دیتے ہیں کیونکہ پیٹرول بہت زیادہ مہنگا ہو گیا پیٹرول ہمارا زائے ہو جائے گا تو دیکھئے دوستو ہم پہنچ چکے ہیں اس شو روم پر آٹو ڈیلر پر دیکھتے ہیں تو سامنے سامنے وہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں stuff جہے رہی ہماری گاڑی ریند کروز آر v8 یہاں پر مسائے ہوئی ہے پورٹ سے بھی کھڑی ہوئی ہے بہت زیری گاڑی ہے ہے تو ہم نے خرید یہ ہے تو اس نے سوڑی بات چیز بھی ہم نے پہلے سی کر دی ہے تو آپ کو سیٹ میں دیکھ رہا ہوگا کہ یہ کتنی کی گاڑ ہے تو یہ ہم دوستو خریدنے والے ہیں تو اندر سے آپ کو سب سے پہلے دکھا دیتا ہوں کیونکہ چیکنگ دو پیسے ہی ضروری اتنی پیسے دیکھ رہے اور پھر پتہ لگے اس کے اندر فیچر یہ کچھ نہیں ہے جیدی کہ دو لاکھ آپ کو پیسے دیکھ رہا ہوا دو لاکھ پچاس ہزار پہ کی پوری فینل اور یہ پیچھے والی سیٹ ہے اور آپ کو اس کی ڈکی بھی دکھا دیتا ہوں یہ اس کا بونٹ بھی چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس کا بونٹ ٹیک کیجئے دلہ دیکھئے اس کا بونٹ ٹیک کریں بونٹ بہت اوچھی گاڑی بہت زیادہ اوچھی اس کو اور بھی اوچھا کروائیں گے تو دوستو ہم نے فینلی اپنی رینڈ کروزر لے لی ہے دوستو ہم نے آپ اس کے ساتھ جیسا کریں اس کے ساتھ آف روڈنگ کریں گے جیسا بھی کریں کر سکتے ہیں اگر اس ویڈیو پر دوستو ون کے لائکس آگے نا تو اس کی آف روڈنگ کرنے جائیں گے جیسے ہم نے جیپ کی کی تھی ہاں تو دوستو اس کی جو لوک ہے نا واہ واہ اس کی لوک بہت پسند ہے مجھے ہم نے کمنٹ میں بتائے گا کہ آپ کو رینڈ کزار کی لوک کیسی لگتے ہیں رینڈ کروزر کی لوک جو ہوتی نا مجھے بہت زیادہ پسند ہے یا ہماری ڈریم کا رینڈ کروزر اسے لے کر چلتے ہیں اپنے گراج پر اور دوستو ہم اگلی ویڈیو میں لیں گے ہم کوئی اچھا سا گھر کیونکہ اتنی بڑی گاڑی کو ہم گراج میں نہیں کرائیں گے بہت ہم کھول صورت اپنا گار لیں گے وہاں پر اپنا کھرائیں گے اور اس کے در لشکے دیکھ لیں آپ بہت خوبصورت گاڑی ہے اونچی بہت ہے ماشاء اللہ اور دوستو گھر لینے کے بعد ہم لیں گے بیگو یا ریوو ڈالا تو ہاں ڈالا بھی ہم نے لینا ہے رینڈ کروزر بھی ہم نے لے لیا ہے ہم نے ڈالا پھر لینا ہے پھر جیپ بھی ہمارے پاس آئے گاڑی بھی ہمارے پاس آئے سیوے کار یعنی کی ہائیبریٹ گاڑیاں بھی ہمارے پاس آئیں اور کار بھی ہے لیکن ڈالا نہیں ہے تو ڈالا بھی لینا ہے گاڑ بھی لینا ہے اور ایک گیراج بھی لینا ہے کیونکہ اتنی گاڑی ہم کہاں پر کھرائیں گے گیراج جو کا نزدیک کیونکہ جہاں پر ہم رہتے ہیں جہاں پر ہمارا گاڑ ہے اس کے آس پر کوئی گاڑ نہیں ہے اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں تو ہاں تو وہ بھی ہم نے کرنا ہے تو دوستو ابھی چلتے ہیں اپنے گیراج فلاہر اسے گاڑی کو ہم نے اپنے گیراج پر کھرانا ہے اور اپنی سیوک اور اپنی جیپ کو بھی ایسے ملوانا ہے جب بہت زیادہ سموچ چل رہی اتنی اونچی گاڑی ہے نا بلکل سموچ چل رہی ہے اس کی جو سپیڈ ہے نا یہ سیوک سے زیادہ ہے بہت زیادہ بہت زیادہ ہے جیسے فرچونل ہے فرچونل ہے دو سو پر جاتی ہے سیوک اس سے بھی دھائی جا سکتی ہے لیکن یہ اس سے بھی زیادہ جاتی ہے رینڈ کروزر ہے یار تو ہاں اسے جلد کراتے ہیں کراتے ہیں اپنے اور اسے اسے نہ تھوڑا سا اور بھی اونچا کرائیں گے کیونکہ دوستو اونچی گاڑی نا بہت مجھے زیادہ اچھے لگتی ہے کیونکہ اس کے ساتھ کرنی ہے ہم نے آف روڈنگ تو آف روڈنگ کے لئے اور بھی زیادہ اونچا ہونا ضروری ہے اور یہ دیکھیں ہم نے آتے ہی ساتھ خمے کو گرا دیا دیکھتے ہیں ہماری گاڑی کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا اتنی بڑی گاڑی ہے یار ہم بھی کیا کریں گے ہمارے ساتھ ہماری گاڑی کے ساتھ اتنی بڑی گاڑی لے کر گھوم رہا ہوں میں دوستو آپ بتائی گا کہ کس کس کی ڈریم کار ہے رینٹ کروزر دوستو فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں اپنے گیراج تو اسے اوپن کرتے ہیں اور اپنی سیوک اور جیپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے نیو رینٹ کروزر لے لی ہے تو یہ دیکھیں اوپن ہو چکے یہاں پر ہماری سیوک کری ہے اور وہاں پر ہماری جیپ کری یعنی کہ ہمیں وہ تیسرے تیسرے میں اپنی رینٹ کروزر کھرانی ہوگی دوستو ہمارا جو گیراج یہ فل ہو چکے گاڑیوں کیونکہ تینوں کے تینوں گاڑے یہاں پر آ چکی ہیں باقی ہمارے پاس ایک بیک اپ گیراج بھی ہے لیکن وہ بہت دور ہے اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں تو ہاں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو